پرماتمہ کا جو شریر ہے وہ تیج پنج کا ہے اور وہ تیج پنج جو سب سے زیادہ جو ہے نوری ہے پرکاس میں ہے ویسے تو ان کال کے دیوتاؤں کا بھی اور کال کا برم کا پربرم کا ان کا بھی شریر نوری ہے لیکن بہت انتر ہے جیسے ایک تو سریعہ ہو سریعہ کا پرکاس ایک ساٹھ وات کے ورلو کا پرکاس ہو ایسا انتر ہے پورن پرماتمہ اور ان پرماتمہوں کی بوڈی میں سریر میں ان کے پرکاس میں جب وہ پرماتمہ یہاں آتے ہیں اپنے سریر کو ہلکے تیج پونج یکت کر لیتے ہیں انتر ہے ہم پرماتمہ کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کا شریر کا اوریجنل جو پرکاس ہے روسنی ہے وہ بہت تیج ہے ہم چرم درستی سے اسے نہیں دیکھ سکتے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اس لئے وہ پرماتمہ تیج پونج کا ہلکا سرل کر کے اپنے سریر کو بوڈی کو تب یہاں آتے ہیں اور اپنا گیان پرچار کرتے ہیں اپنی پیاری آتماؤں کو وہ ملتے ہیں کل آپ نے ستسنگ میں سنا تھا کہ پرمیشور ایک سیسو روکدار کر کے بھارت ورس کی پاون پرچوی پر کاسی سہر کے اندر کاسی سہر کے بہار اسی کی سیمہ میں بنے ایک لہر تارہ نامک سروور پر کمل کے پھول پر آکر کے وہ پرماتمہ ورازمان ہوئے کہاں سے ست لوگ سے چل کر اپنے نجدہام سے چل کر وہ پرماتمہ یہاں آتے ہیں اپنی پیاری آتماؤں کو ملتے ہیں یہ پرماتمہ کا ودھان ہے اور وہ ودھان ویدوں میں لکھا ہے اور ایسی لیلہ پرماتمہ ہی کرتا ہے اور وہ پرمیشور چاروں یگ میں ایسی ہی لیلائیں کرتے رہے ہیں لیکن ہم ویدوں سے کو نہیں سمجھ سکے ہم تتویگان سے اپریجیت تھے کیونکہ ہمارے جو مارک درسک تھے گروہ تھے برامن تھے ریسی مہرسی نکلی تھے جھٹھے تھے کپٹی تھے نگیان نہیں تھا اپنے صدگرنتھوں کو بھی یہ نہیں سمجھ سکے جس کارن سے ہم نے پرماتمہ کو نرکار سروعی اپکہ یہ مان رکھا تھا جبکہ پرماتمہ ایک دیسیہ ہے ایک دیسیہ من ساکار ہے ایک ستھان پر رہتا ہے اور اس پرمیشور کی سکتی جو ہے پاور ہے وہ کن کن میں ودمان ہے جیسے سوریہ ایک دیسیہ ہے اس کا پرکاس پرتھوی اور انہیں لوکوں تک پہنچ رہا ہے لیکن اس کے اوسنتہ جو ہے اس کی گرمی جو ہے وہ ہر پرتیک تک پہنچ جاتی ہے وہ ہر جگہ ویاپک ہے تو پنیاتمہ ایسے پرماتمہ کے ودھان کو سمجھنا تھا وہ پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آتا ہے اپنے ند ستھان سے تو اس کے لئے تھوڑا سا سدگرنتوں کا سہارہ لیں گے کیونکہ آج ہم نے دند کتھائیں اتنی سن رکھی ہیں کہ ہم موکھک کتھا پر وشواس نہیں کر پاتے اور جب ہمیں پرمان مل جاتے ہیں تو ہم گد گد ہو جاتے ہیں اور پرماتمہ کی پریباسہ سے ہم سگھر پریشت ہو جاتے ہیں اور اپنے بھگوان کو پیچان کر کلان کے لئے سمرپت ہو جاتے ہیں اس لئے سدگرنتوں کو بار بار دیکھنا سمجھنا انیواریے ہو گیا اب یہ وید جو تھے ان پویتر ویدوں کو پورا وشو مانتا ہے کہ یہ تھارتھ گیان یکت ہے ان پویتر ویدوں کو پورا وشو مانتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ست گیان ہے اور اور جو ویدوں کو ست ماننے والے آچاریے گرودیو ریسی مہریسی ہوئے انہوں نے اس پویتر سدگرنتوں کو ان پویتر سدگرنتوں کو سمجھا نہیں کیونکہ ان کو گروہ نہیں ملے سدگرہ نہیں ملے پرمیشور کی سچیدانند گھن برم کی وانی میں تتوہ جان میں کبیر وانی میں پرمان ہے بھائی گروہ بین کا ہن پایا گیا نا جو تھو تھا بوس چھڑے کسانا گروہ بین بید پڑھ ہے جو پرانی سمجھے نسار رہے اگیانی جو ویدوں کو ست مانتے تھے وہ ویدوں کو سمت نہیں سکے شریمت بھگوت گیتہ اجاہے نمبر سات کے سلوک نمبر بارہ سے لے کر پندرہ میں تینوں گنوں رجگن برما ستگن وشنو تنگن شیو جی تک کی جو سادنا کرتے ہیں اس ترگن میں ہی مایہ کے دوارہ جن کا گیان ہرادہ چکا ہے وہ راکست سبھاؤ کو دھارن کیے ہوئے منوشو منیج دوسیت کرم کرنے والے مورک گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ وہ میری بھگتی بھی نہیں کرتے وہ میری سادنا نہیں کرتے پھر گیتہ دہائے نمبر سولہ اور سترہ اٹھارہ میں نرنے دیا ہے کہ میری بھگتی یعنی برم سادنا سرپرس کی بھگتی سرپرس کی بھگتی سربرم کی بھگتی جوتی نردن کال کی سادنا ارثات برم کی پوجا بھی چار پرکار کے کرتے ہیں نمبر ایک ارثارتی نمبر دو آرت نمبر تین جگیاسو اور نمبر چار گیانی ارثارتی وہ ہوتے ہیں جو دھن لاب کے لیے گرمے دھن کا لاب پرابتی کے لیے ویدوں کے منتروں سے ہی دھارمی کا نوشتھان کیا کرتے ہیں اور نمبر دو آرت ہیں سنکٹ نوارن کے لیے بھی ویدوں کے منتروں سے ہی وہ اپنے کریائیں سمپن کرتے ہیں انوشتھان کیا کرتے ہیں وہ کسی اور انے کسی گرمت کے کسی بھی لیکھ کا اپنے دھارمیں کا انوشتھان میں سماویس نہیں کرتے جسے جیگنیس جیگنیس دیوہ ماتہ تھاری پاربتی پتہ مہا دیوہ اس طرح کی وہ آرتیوں کو نہیں پریوگ کرتے ہیں اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ جگیاسو جگیاسو وہ ہوتے ہیں پرماتما کی چام ہیں ادھر ادھر سنتوں بھگتوں سے ملے گھر بھی تیاگ دیا اور ان کو جیسے بھی کوئی گروہ سنت مل گئے جس سے بھی جیسا کوئی گیان پرابت ہوا اس کو گرہن کر لیا اور سویم بھگتہ ہو گئے وہ بھی ریجیکٹ کیے ہیں کہتے ہیں یہ جو تین پرکار کے ہیں یہ تینوں بھی اچھے نہیں ہیں میرے صادق برہم کہتا ہے گیتا گانداتا جو شری کرشن مپرویش کر کے بول رہا ہے یہ تین پرکار کے بھی مجھے پسند نہیں اب چوتھا گینی ہے کہتا گینی کو میں اچھا لگتا ہوں اور گینی مجھے بھی اچھا لگتا ہے گینی کی پریواسہ کیا ہے گینی وہ وقتی ہوتا ہے جس کو یہ گین ہو گیا کہ بھی مانو سریر بار بار نہیں ملتا مانو سریر بار بار نہیں ملتا اور مانو سریر کا ادھے سے کیول موکس پرابطی ہی ہوتی ہے انہ تھا انہ کریائیں تو پسو بھی کرتے ہیں ایسی ہی جو منوش کرتا ہے جو بھگتی نہیں کرتا پکسی بھی کرتے ہیں تو اس کو یہ گین ہوا ہے کہ منوش جیون کا مول کاریہ جو ہے مول کرتے ہو پرماتمہ کی سادھنا کرنا پرماتمہ پرابطی کرنا ان کو یہ بھی گین ہوا کہ آن اپاسنا انہ دیوتاؤں کی پودا سے بھی جیو کلان نہیں ہو سکتا ان کو یہ بھی گین ہوا کہ جو بھرم کے اترکت کوئی بھی سادھنا ہیں وہ یوز لیس ہیں ایک ان کو یہ بھی گین ہوا ویدوں کو پڑھا انہوں نے گینی آتمہ انہیں تو ان کو یہ بھی گین ہوا کہ ویدوں میں لکھا کہ کیول ایک ہی پرماتمہ ہے جو پوجا کے یوگ ہے جو پاپ نہ سکے واسو دیو ہے واسو دیو میں شروع ویعپک جس کی ستہ سب کے اوپر ہو جس کی پربوتہ پورے سب ہی کنکن میں اس کے انترگت آتے ہوں اس کو واسو دیو کہتے ہیں تو انہوں نے اپنی ہی سوج بھوڑ سے جیسے یزور ویدہ جہے نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں لکھا ہے کہ اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتوم سمر اوم نام کازاب کام کرتے کرتے سمن کرو ویشیس کسک کے ساتھ سمن کرو اور منس جیون کا پرتھم کرتے ہو جان کر اس کا سمن کرو تو انہوں نے یہ نسکرس نکال لیا کہ برہم ہی سپریم پاور ہے اور اوم ہی فائنل منتر ہے انہوں نے ان کی بجھی یہاں تک سیمت ہوگی کہ اوم ایک منتر ہے اس کے اعترد کوئی بھی منتر جاپ کا وید میں نہیں ہے اور برہم ہی انہوں نے اپنے آپ نسکرس نکال لیا کہ اوم نام سے ہمیں برہم پراپتی ہوگی یہ پورن پرماتمہ کا منتر ہے انہوں نے یہاں نسکرس نکالا اس آدھار سے اوم نام کا جاپ ان گینی آتماؤں نے پراہرم کر دیا اپنے آتماؤں آپ نے دیوی بھاگو تیشری شکند میں ادھار نمبر پانچ چھے میں آپ کو دکھائیں گے اس میں کیا لکھا ہے کہ برمہ بتاتے ہیں کہ میں کمل کے پھول کے اوپر بیٹھا تھا جب میں ہوس میں آیا اور سب جگہ جل ہی جل تھا کہ کمل کے اترکت اور جل کے اترکت مجھے کہیں پر تھوی نظر نہیں آو تھی پہلے تو میں نے دیکھا کہ اس کمل کا ڈنٹھل پکڑ کے نیچے اتروں کہیں پر تھوی مل جاو ہے جب کہیں مجھے نہیں ملی تو میں واپس کمل کے اپھول پر آ کر ورازمان ہو گیا تو آکاس وانی ہوئی کی تب کرو برمہ نے تب شروع کیا ایک ہزار ورس تک جب تب کر لیا تب آکاس وانی ہوئی کی شرشتی کرو اپنا اتماو برمہ جی نے اس آکاس وانی کو جو برمہ نے کی تھی جو کال نے کی تھی اپنا اُلُّ سیدھا کرنے کے لئے کیونکہ تب کرنے سے صدھیاں آ جاتی ہیں اور صدھیوں سے پھر یہ اپنے ریموٹ سے ان کو کنٹرول رکھتا ہے تو برمہ نے ایک ہزار ورس تب کیا اس میں صدھیاں آگی اور پھر کہا کہ سرشتی کرو تو پنا اتماو برمہ جی نے یہ آکاس وانی پرمہ آتما کی مان لی اس کے بعد پھر برمہ جی کو وید پرابت ہوئے وید گوڈ گیون ہے پورن پرمہ آتما نے یہ پانچ وید ویسے تو یہ سارا گیان ایک ہی ہے لیکن انہوں نے ان کے بھی بھاجن کر لیا اس کے جو پرکرن وس پرکرن کے آدھار سے ان کو بھی بھاجت کر لیا تو یہ پورا کے پورے پانچوں وید پرمہ آتما نے پورن برمہ اس برم کال کے انتہ کرن میں فیڈ کر دیئے تھے جیسے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں پورا پرکرن چلا جاتا ہے ایسے فیڈ کر دیئے تھے بھاجوان نے تو اس کال نے پھر کیا چاپ لوسی کی کیا ایرا فیری کی اس نے چار وید تو برمہ کو دے دیئے اور جو پانچما وید تھا سکسم وید اس کو چھپا لیا تو ان چاروں ویدوں میں کہیں پر بھی ہٹھ یوگ کرنے کی نہیں کہی گئی ہے موسیقی